جی آج سے ہم اپوزنگ ریاکشن سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں اپوزنگ ریاکشن سیمپلی ریورسیبل ریاکشن کا دوسرا نام ہے یہ ایسے ریاکشنز ہیں جس میں جو دونوں سائیڈز پہ اکر ہوتے ہیں یعنی ریاکشن جو ہیں وہ پرادکٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پرادکٹ بیک ورڈ ریاکشن میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم ریاکشن کو ریاکشن سے انیشیئٹ کریں تو جو ریاکشن کی کنسنٹریشن ہے وہ انیشیلی ویڈی پیسیج آف ٹائم کم ہوتی چلی جائے گی جبکہ جو پرادکٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ ویڈی پیسیج آف ٹائم انکریز کرتی جائے گی لیکن ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ جب ری ایکٹنٹ اور پرڈکٹ دونوں کی جو کنسنٹریشن ہیں وہ کانسٹنٹ ہو جائے گی یہ وہ سٹیج ہوگی جب ری ایٹ آف فارورڈ ری ایکشن ری ایٹ آف بیک ورڈ ری ایکشن کے ایکول ہو جائے گا اس سٹیج پر ری ایکشن سٹاپ نہیں ہوگا بلکہ ری ایکشن پراغریس میں ہوگا ری ایکٹنٹ پرڈکٹ میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے اور پرڈکٹ بیک ورڈ ری ایکٹنٹ میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے یعنی ری ایکشن رننگ پوزیشن میں ہوگا ری ایکٹنٹ پرڈکٹ اور پرڈکٹ ری ایکٹنٹ میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے تاہم ری ایٹ آف فارورڈ ری ایکشن ری ایٹ آف بیک ورڈ ری ایکشن کے ایکول ہو جائے گا ری ایکٹنٹ یا پرڈکٹ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کانسٹنٹ ہو جائے گی یہ جو سٹیڈ ہے یہ کیمیکل ایکولیبریم کہلاتی ہے اس ساری سٹوری کو ادھر گرافیکل وے میں یہاں دکھایا گیا ہے مثلا نا اس فگر کے اندر الانگ ایکس ایکسز ٹائم لیا گیا ہے الانگ وائی ایکسز کنسنٹریشن لی گئی ہے یہ جو کرو ہے یہ ری ایکٹنٹ کی ہے کیونکہ ری ایکٹنٹ کی کنسنٹریشن ویڈی پیسیج آف ٹائم کم ہوتی چلی جاری ہے اور آخر کار ایک سٹیج پر پہنچ کر یہ کنسٹنٹ ہو گئی ہے جبکہ پرڈکٹ کی کنسنٹریشن جب ری ایکشن سٹارٹ ہوا تھا تب زیرو تھی لیکن ویڈی پیسیج آف ٹائم پرڈکٹ کی کنسنٹریشن بڑھنی شروع ہوئی اور یہ بھی ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر پہنچ کر کنسٹنٹ ہو گئی تو یہ اپوزنگ ری ایکشن کو ڈسکرائب کرنے کا ایک پیٹوریل وے تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یعنی ری ایکٹنٹ کی کنسنٹریشن ویڈی پیسیج آف ٹائم انیشیلی کم ہوگی پرڈکٹ کی کنسنٹریشن ویڈی پیسیج آف ٹائم انکریز کرے گی اور آخر کار ری ایکٹنٹ اور پرڈکٹ دونوں کی کنسنٹریشن کانسٹنٹ ہو جائے گی وہ سٹیج جس پر ری ایکٹنٹ اور پرڈکٹ کی کنسنٹریشن کانسٹنٹ ہو جائے گی جس پر ریٹ آف فارورڈ رییکشن ریٹ آف بیک ورڈ رییکشن کے ایکول ہو جائے گا وہ سٹیج کیمیکل ایکولیبریم کہلائے گی اب آپ اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں تو ایکولیبریم کی سٹیج پر جو رییکٹنٹ کی کنسٹریشن ہیں وہ پرڈکٹ کی کنسٹریشن سے کم ہے اور پرڈکٹ کی ایکولیبریم کنسٹریشن رییکٹنٹ کی ایکولیبریم کنسٹریشن سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ at the stage of equilibrium یہ ضروری نہیں ہے کہ reactant اور product کی concentration ایک دوسرے کے equal ہو یعنی equilibrium کی stage پہ product کی concentration reactant سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے reactant کی concentration بھی product سے زیادہ ہو سکتی ہے اور reactant اور product کی equilibrium concentration ایک دوسرے کے equal بھی ہو سکتی ہے یعنی chemical equilibrium سے مراد وہ stage ہے جب reactant اور product کی concentration constant ہو جاتی ہے وہ concentration equal اور non equal ہو سکتی ہے جبکہ rate of backward reaction rate of forward reaction کے equal ہو جاتا ہے تو ایسے reaction opposing reactions کہلاتے ہیں اور اس کی ایک example آپ کو یہاں پر دکھائی گی ہے جس میں carbon monoxide NO2 کے ساتھ react کر کے carbon dioxide اور NO میں convert ہو رہی ہے یہ جو forward reaction ہے اس کو forward arrow سے right arrow سے show کیا گیا ہے جبکہ جو backward reaction ہے اس کو back arrow سے show کیا گیا ہے یہ جو kf اس کے اوپر لکھا گیا ہے یہ f far forward ہے اور k far rate constant ہے یعنی kf سے مراد rate constant far forward reaction ہے اور kb سے مراد rate constant far backward reaction ہے ایسے reactions کو double arrow کے ساتھ show کیا جاتا ہے یہ جو arrow ہے یہ forward reaction کو show کرتا ہے اور یہ backward reaction کو express کرتا ہے جو opposing reactions ہیں یا reversible reactions ہیں یہ different types کے ہو سکتے ہیں لیکن ہم اپنی discussion کو صرف four different types تک محدود رکھیں گے اس سے زیادہ types بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہماری discussion first order opposed by first order first order opposed by second order second order opposed by first order and second order opposed by second order تک محدود رہے گی تو سب سے پہلے ہم first order opposed by first order reaction discuss کرتے ہیں first order opposed by first order کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو forward reaction ہے اس کا order بھی one ہے اور جو backward reaction ہے اس کا order بھی one ہے یعنی forward اور backward دونوں same reaction order order رکھتے ہیں اور دونوں first order reaction ہوں تو پھر یہ first order opposed by first order reaction کہلاتا ہے یہ جو reaction ہے یہ کوئی physical change بھی ہو سکتی ہے اور یہ chemical change بھی ہو سکتی ہے for example ہے اس کی example کے طور پر یہ جو ring flipping ہے وہ آپ کو دکھائی گیا ہے stereo chemistry میں آرگینک میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ cyclohexane کی chair confirmation ہے جو کہ cyclohexane کی یہ boat confirmation ہے جو کہ cyclohexane کی chair confirmation میں convert ہو رہی ہے یعنی board confirmation chair confirmation میں جا رہی ہے اور جو chair confirmation ہے وہ backward boat confirmation میں جا رہی ہے یہ ring flipping کہلاتی ہے اور یہ ایک stereo آئیسومر دوسرے stereo آئیسومر میں جا رہا ہے یہ confirmation میں ایک change ہے اور یہ جو change ہے boat confirmation کا chair confirmation میں جانا اور chair confirmation کا boat confirmation میں جانا یہ first order process ہے اور board confirmation کا chair confirmation میں change ہونے کے لیے جو rate constant ہے وہ kf ہے جبکہ chair confirmation کا board confirmation میں جانے کے لیے جو rate constant ہے وہ kb ہے اگر یہ first order process ہے تو پھر kf اور kb دونوں کے unit same ہوں گے اور وہ per second ہوں گے اب جو first order opposed by first order reaction ہے یہ اس کے فردر دو possible cases ہیں ایک یہ ہے کہ ہم reaction کو reactant سے initiate کریں reactant کی جو initial concentration ہے وہ something ہو اور product کی initial concentration zero ہو جبکہ یوں بھی تو possible ہو سکتا ہے کہ جب ہم reaction کو منیٹر کرنا شروع کریں تو reaction vessel کے اندر reactant بھی موجود ہوں اور product بھی موجود ہوں لیکن reactant کی concentration کی concentration کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو تو بھی reaction کی جو net direction ہے وہ forward direction ہوگی اور اس طرح دو possible cases kinetics کے ہو سکتے ہیں first order opposed by first order کی case میں ایک ہے کہ جب product کی initial concentration zero ہو اور دوسرا case ہے کہ product کی initial concentration zero نہ ہو تو پہلے ہم وہ case discuss کریں گے جس میں product کی initial concentration کو zero کیا گیا ہے اس کی kinetics ہم discuss کریں گے for example ایک chemical reversible opposing reaction اس scheme میں دکھایا گیا ہے جس میں A reactant ہے اور B product ہے A جو ہے وہ B میں convert ہو رہا ہے یعنی A کا B میں convert ہونا وہ forward reaction ہے جبکہ B کا backward A میں convert ہونا یہ reverse reaction ہے یا backward reaction ہے ہم suppose کرتے ہیں کہ T zero پر A کی initial concentration small A ہے اور B کی initial concentration zero ہے یعنی ہم وہ case discuss کر رہے ہیں جس میں product کی initial concentration zero ہے جبکہ reactant کی initial concentration A ہے with the passage of time A consume ہو کر B میں جائے گا یعنی A کی concentration کم ہوگی اور B کی concentration increase کرے گی after time T ہم suppose کرتے ہیں کہ A کی available concentration A minus x ہو جاتی ہے جبکہ B کی available concentration zero سے increase دیز کر کے x ہو جاتی ہے ہم دراصل اس یہ first order opposed by first order reaction ہے یعنی B کی formation بھی first order process ہے اور A کی formation from B بھی first order process ہے تو ہم اگر rate of forward reaction لکھتے ہیں جس کو میں RF سے represent کروں گا تو وہ A کی available concentration پر depend کرے گا کیونکہ rate of backward reaction جس کو میں RF سے represent کروں گا وہ B کی available concentration یعنی x پر depend کرے گا تو اس reaction کو opposing reaction کی story کو اگر آپ graphical form میں express کریں تو وہ یوں بنیں گی کہ جب T zero تھا تب reactant کی initial concentration A تھی اور maximum تھی لیکن with the passage of time A consume ہوا تو اس کی concentration کم ہونا شروع ہو گئی اور ایک stage پر پہنچ کر A کی concentration constant ہو گئی A کی جو available concentration ہے at any time T اس کو میں نے A minus x سے represent کیا ہے جبکہ B کی initial concentration zero تھی اس لیے یہ والی curve origin سے start ہوگی اور with the passage of time B کی concentration جو کہ x ہے وہ بڑھتی جائے گی اور ایک particular stage پر پہنچ کر وہ بھی constant ہو جائے گی اب یاد رہے کہ جب B کی concentration constant ہو گئی وہ variable نہیں رہی تو اس کو میں نے x کی وجہ xe سے represent کیا ہے جبکہ A کی equilibrium concentration A کی available concentration کو میں نے A minus x کہا تھا اور A کی equilibrium concentration کو میں نے A minus xe کا نام دیا ہے یاد رہے کہ x اور A minus x یہ variable ہیں جبکہ xe over A minus xe یہ constant quantities ہیں ہیں so rate of forward reaction اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ rate of forward reaction reactant کی available concentration پر depend کرے گا اور چونکہ یہ first order opposed by first order ہے اس لیے A کی power ادھر 1 ہے اور جب آپ proportionality کا sign ختم کریں گے تو ادھر ایک constant آئے گا جو جو کہ rate constant for forward reaction کہلائے گا یہ rate law expression ہے for forward reaction جس میں rf rate of forward reaction ہے اور kf rate constant for forward reaction ہے جبکہ A minus x available concentration of reactant a ہے at any time t اگر آپ rate of backward reaction لکھیں گے تو of course b پھر backward reaction کے case میں reactant کے طور پر کام کرے گا اور rate of backward reaction b کی available concentration پر depend کرے گا یعنی rate of reaction will be directly proportional to the available concentration of b at any time t اس کو میں نے x کا نام دیا ہے تو یہ b کو میں x سے replace کر دوں گا اور میں proportionality کا sign ختم کروں گا تو rb will be equal to kb into x میں نے آپ کو بتایا کہ initially جو product ہے اس کی concentration 0 ہے اور reactant کی concentration a ہے یعنی reactant کی concentration is much higher than concentration of product اس لیے جو net reaction کی direction ہے وہ forward direction ہوگی اور جو net rate of reaction ہے at any time وہ rate of forward reaction minus rate of backward reaction کے equal ہوگا یعنی دونوں کا جو difference ہوگا وہ net rate of reaction ہوگا جس کو میں نے dx over dt سے represent کیا ہے جو کہ net rate of formation of b ہے یعنی dx over dt will be equal to rf minus rb یاد رہے کہ اوپر میں نے rf کو kf into a minus x لکھا ہے جبکہ rb کو میں نے kb into x لکھا ہے وہ values میں نے اس expression میں put کی ہیں تو یہ dx over dt is equal to kf into a minus x minus kb x آئے گا میں نے آپ کو بتایا کہ opposing reaction میں ایک سٹے جیسی آتی ہے جب reactant کی اور product کی available concentration constant ہو جاتی ہے اور rate of forward reaction rate of backward reaction کے equal ہو جاتا ہے so at equilibrium rf should be equal to rb and x should be equal to xe تو یہ condition آپ اگر apply کرتے ہیں تو یہ rf into rb اگر rf is equal to rb ہوگا تو rf کی جو value ہے وہ kf into a minus x تھی لیکن یہ condition چونکہ equilibrium پر valid ہوگی اس لیے equilibrium concentration ادھر لکھی جائے گی اور یہ kb into x e آئے گا اس کو rearrange کریں kb کی value یہاں سے نکال لیں یہ x e کو آپ دوسری side پر لے جائیں تو یہ kf into a minus x e over x e آ جائے گا آپ نے kb کی value نکال لی ہے kb کی یہ value آپ اوپر والے expression میں یہاں پر put کر دیں کونسے expression میں میں اس کی بات کر رہا ہوں اگر یہاں آپ kb کی value put کریں گے جو کہ آپ نے نکال لی ہے تو پھر یہ expression یوں بنے گا آپ نے kb کی بجائے جو اس کی value تھی وہ آپ نے یہاں پر put کر دی ہے اس کو آپ simplify کر لیں kf آپ کامل لے لیں باقی جو ہے وہ یہ رہے گا اور یہ والی quantity رہے گی یہ a minus x over one کر لیں اور اس کا lcm لے لیں تو اس کا lcm لیں گے تو وہ x e آئے گا اس کے denominator میں one ہے تو یہ x e into a minus x آئے گا یہ x e ہے تو ادھر a minus x e into x آئے گا آپ یوں کریں کہ یہ x e جو ہے اس کو بھی اندر multiply کر دیں اور یہ x جو ہے اس کو بھی اندر multiply کر دیں یہ a x e آئے گا minus x e x آئے گا minus ہے یہ a into x ہے تو یہ minus a x ہو جائے گا یہ outside پہ minus ہے اور یہ minus plus ہو جائے گا تو یہ x e into x ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ یہ x e into x اور یہ بھی x e into x ہے یہ minus ہے اور یہ plus ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے cancel ہو جائیں گے a x e minus a x سے آپ a common لے لیں تو یہ والا expression بنے گا اس کو آپ دیکھیں کہ dx over dt is equal to kfa over x e into x e minus x ہے اس equation کو آپ ذرا اور سے دیکھیں تو یہ variable separable first order differential equation ہے differential equation اس لیے ہے کہ اس میں x کا derivative with respect to t involve ہے first order differential equation اس لیے ہے کہ اس میں first derivative of x with respect to t involve ہے اور variable separable first order differential equation اس لیے ہے کہ اس میں سے variable جو کہ x اور t ہیں ان کو separate کیا جا سکتا ہے ایسی differential equation کو solve کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے variable کو separate کیا جاتا ہے اور اس کو integrate کیا جاتا ہے تو جو variable ہیں اس میں x اور t ہیں x والی term کو ایک سائیڈ پر کر دیں اور t کی term کو دوسری سائیڈ پر کر دیں اس کے لیے میں نے یوں کیا ہے کہ یہ x e minus x کو ادھر لے گیا تو یہ dx over x e minus x ہو جائے گا اور dt کو میں اس طرف لے گیا اور اس پر میں نے integration apply کر دی تو integration کے جو rules میں نے آپ کو بتایا تھے ان میں سے ایک rule یہ تھا کہ integral of dx جو ہوتا ہے وہ x plus constant of integration c ہوتا ہے وہ والا rule اس پر apply ہوگا اور simply اس کو integrate کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو integrate کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو denominator ہے اس کا derivative اس کے اوپر موجود ہو یعنی x e minus x کا derivative minus one ہے وہ اس کے اوپر موجود ہونا چاہیے تو ادھر بھی ہم minus لگائیں گے اور ادھر بھی ہم minus لگائیں گے تو چونکہ نیچے والے function کا derivative اس کے اوپر موجود ہے تو اس کو integrate کرتے وقت denominator کا natural log لکھتے ہیں ادھر والا minus as such رہا یہ minus اس کی requirement پوری کرنے میں use ہوا تو minus log x e minus x will be equal to kfa over x e into t اور plus constant of integration c آپ جانتے ہیں کہ یہ جو c ہے یعنی constant of integration c اس کی value initial condition use کر کے نکالی جا سکتی ہے اب وہ initial conditions کیا ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے reaction کو initiate کیا تھا تب t0 تھا اور تب reactant کی وہ concentration 0 تھی جو product میں convert ہوئی ہے یعنی x کی value t0 پر 0 تھی یہ condition آپ اس سارے expression پر apply کریں تو c کی value نکالی جا سکتی ہے یہ minus lag of x e رہے گا کیونکہ x 0 جائے گا t0 تو یہ والی term 0 جائے گی یعنی c کی value minus lag of x e آئے گی c کی جو value آپ نے نکالی ہے وہ آپ اس expression میں یہاں پر put کر دیں c کی یہ value ادھر put کریں گے تو یہ minus lag of x e آئے گا اور واقعی تو وہی رہے گا اس کو آپ simplify کریں یہ جو minus lag of x e ہے اس کو دوسری سائٹ پر لے جائیں تو یہ plus ہو جائے گا یہ lag of x e minus lag of x e minus x ہے اس پر آپ lag formula apply کریں یعنی lag a minus lag b is equal to lag a over b ہوتا ہے تو یہ اوپر آ جائے گا اور یہ اس کے denominator میں آئے گا میں نے lag formula apply کیا ہے تو یہ final expression آپ کے پاس یہ بنیں گا اس expression کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ highly useful expression ہے اور اس سے بہت useful information لی جا سکتی ہیں اور اس expression کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ equation of straight line ہے passing through the origin جس میں lag of x e over x e minus x یہ آپ کا dependent variable y ہے جبکہ یہ جو t ہے یہ independent variable x ہے اگر آپ lag of x e over x e minus x کو as a function of t plot کریں تو یہ plot straight line ہوگا origin سے پاس کرے گا اور اس plot کی جو slope ہے وہ k f a over x e کے equal ہوگی اس plot کی significance یہ ہے کہ اگر آپ x e یعنی equilibrium concentration اور a یعنی initial concentration of reactant اور product کے equilibrium concentration کی value اگر آپ جانتے ہیں تو آپ slope سے rate constant for forward reaction کی value نکال سکتے ہیں moreover اگر آپ اس expression کو rearrange کریں تو آپ اس سے k f کے unit نکال سکتے ہیں یعنی lag کے اندر جو quantity ہے وہ dimension less ہے اور یہ x e mole per dm cube ہے a mole per dm cube ہے تو k f کے جو unit آئیں گے وہ per second ہوں گے جو اس بات کو indicate کریں کہ جو forward reaction ہے وہ of course first order reaction ہے آپ نے k f کی determination سکھی ہے کہ اگر آپ lag of x e over x e minus x کو as a function of t plot کریں تو اس plot کی slope سے k f کی value نکالی جا سکتی ہے تو k b کی value نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس expression کو rearrange کیا جا سکتا ہے for determination of k b اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ at the stage of equilibrium rate of forward reaction rate of backward reaction کے equal ہوتا ہے یعنی rf r b کے equal ہوتا ہے اور جو x ہے وہ x e k f into a minus x e will be equal to k b into x e یہاں سے k f کی value نکال لیں تو وہ k b x e over a minus x e آئے گی k f کی یہ value وہ جو اوپر والا expression آپ نے k کی determination کے لیے use کیا تھا اس میں put کر دیں کونسا expression پچھلے پیج پر یہ جو expression for determination of k f یہ والا یہاں پر k f کی value جو کہ آپ نے k b کی term میں نکال لی ہے وہ ادھر put کر دیں اگر وہ آپ یہاں پر put کریں گے پھر یہ equation in term of k b یوں بنیں گی یعنی log of x e over x e minus x will be equal to k b into a اس کی value آپ نے یعنی یہ k b into x e into a minus x e جو value تھی وہ آپ نے اس expression میں put کی جو باقی quantities تھیں اس میں کچھ cancel out ہو گئیں جو باقی رہے گا وہ infect k b a into a minus x e رہے گا ادھر یہ والا x additional ہے یہ آپ correction کر لیں یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ k b a divided by a minus x e آئے گا اب اگر آپ log of x e over x e minus x کو as a function of t plot کریں تو اس plot کی جو slope ہے وہ k b a into a minus x e کے equal آئے گی اس plot کی slope سے آپ k b کی value نکال سکتے ہیں یعنی اس کو rearrange کریں تو یہ slope into a minus x e over a ہو جائے گا تو یہاں سے k b کی value نکال لی جا سکتی ہیں یہاں پر ایک اور term کا ذکر کرنا ضروری ہے جو کہ composite rate constant کہلاتی ہے یہ جو composite rate constant ہے یہ دراصل k f اور k b کا sum ہے اور اس کے unit وہی ہوں گے جو k f اور k b کے unit ہیں اور دونوں کے unit پر سیکنڈ ہوں گے اس لیے k c کے unit بھی پر سیکنڈ ہوں گے تو جو اوپر والا expression ہے اس کو use کیا جا سکتا ہے for determination of composite rate constant ایسا کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ equilibrium کی condition دوبارہ apply کریں تو آپ k f plus k b کی value نکال سکتے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ at equilibrium rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction یعنی k f into a minus x e will be equal to k b into x e اس k f کو اندر multiply کر دیں اب جو x e والی terms ہیں ان کو ایک سائٹ پر کر لیں یعنی یہ جو k f into x e ہے اس کو ہی سائٹ پر لے جائیں تو یہ پلس ہو جائے گا یہاں سے x e کامل لے لیں تو یہ k f plus k b ہو جائے گا اس x e کو آپ دوسری سائٹ پر لے جائیں تو یہ denominator میں آ جائے گا اور k f plus k b جو ہے وہ k f a over x e کے equal لے لے جائے گا جس کو ہم نے composite کہا ہے composite rate constant کہا ہے تو یہ k f a over x e یہ first والی equation میں appear ہوا تھا تو اس کو میں k c سے یعنی k f plus k b سے replace کر سکتا ہوں it means کہ اگر میں log of x e over x e minus x کو as a function of t plot پلات کروں تو اس پلات کی جو سلوپ ہے وہ مجھے ڈریکٹ k f plus k b کی ویلیو دے گی یعنی اس پلات کی سلوپ سے میں composite rate constant یعنی k f plus k b کی collective جو ویلیو ہے وہ find کر سکتا ہوں similarly equilibrium condition کو آپ ایک دفعہ پھر apply کریں یعنی k f is equal to a minus x e is equal to k b into x e اور اس mathematical expression کو آپ rearrange کریں k f کو ادھر رہنے دیں a minus x e کو ادھر لے جائیں اور k b کو k f کے denominator میں لے جائیں تو یہ جو k f over k b ہے یہ ratio ہے rate constant for forward reaction to the rate constant for backward reaction اور اس کو equilibrium constant کہا جاتا ہے آپ نے چھوٹی classes میں پڑا ہوگا کہ equilibrium constant کا expression آپ ایسے لکھتے تھے کہ جو product کی equilibrium concentration ہے اس کو اوپر لکھتے تھے اور جو reactant کی equilibrium concentration کا product ہے اس کو آپ denominator میں لکھتے تھے یہ بلکل ایسے ہی لکھا گیا ہے یہ equilibrium concentration of product ہے اور یہ denominator میں equilibrium concentration of reactant ہے یہ دونوں کی جو ratio ہے اس کو equilibrium constant کہا جاتا ہے اب یہ جو equilibrium constant کی determination ہے اس کے کئی method ہو سکتے ہیں مثلا ایک method یہ ہے کہ آپ reaction کو initiate کریں اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کا جو system ہے وہ equilibrium gain کر چکا ہے جنہیں آپ reactant یا product کی concentration کو time کے ساتھ monitor کرتے جائیں جب وہ constant ہو جائے variable نہ رہے تو وہ of course equilibrium stage ہوگی اور اس وقت آپ reaction vessel سے sample نکالیں اس میں product اور reactant دونوں کی concentration کو کسی بھی ٹکنیک سے measure کریں ان دونوں کی جو ratio لیں تو وہ جو ratio ہے وہ آپ کو equilibrium constant کی value دے گی یہاں سے equilibrium constant کے unit بھی نکالے جا سکتے ہیں اوپر بھی concentration ہے جس کے unit mole per dm cube ہے اور denominator میں بھی concentration ہے جس کے unit mole per dm cube ہے تو دونوں کے unit same ہے اور k دونوں کی ratio ہے same quantities کی ratio ہے تو جو equilibrium constant ہے وہ first order opposed by first order کے case میں ایک dimension less quantity ہوگا more over اس اوپر والے expression کو further rearrange کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس a minus x e کو آپ اس طرف لے جائیں تو یہ equilibrium constant سے multiply ہوگا اور equilibrium constant کو آپ اندر multiply کر دیں اور یہ جو equilibrium constant یعنی x e والی value ہے اس کو آپ دوسری سائٹ پر لے جائیں یہاں سے x e کامل لے لیں تو پھر یہ one plus equilibrium constant آئے گا اور اس کو تھوڑا اور rearrange کریں گے تو اس a کو آپ ادھر لے جائیں اور یہ one plus k equilibrium کو آپ دوسری سائٹ پر لے جائیں تو یہ x e over a should be equal to equilibrium constant divided by one plus equilibrium constant تو اگر equilibrium constant کی value very very large کر دی جائے اگر یہ large ہوگی تو پھر یہ one plus k جو ہے یہ approximately equal to k ہوگا کیونکہ k equilibrium اتنا large ہوگا کہ اس کے مقابلے میں یہ one negligible ہوگا اگر یہ condition آپ اوپر apply کریں تو یہ جو x e over a ہے یہ one ہو جائے گا اور اگر یہ one ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو x e اور a ہے دونوں کی concentration equal ہو جائے گی اب یہ جاننا ضروری ہے کہ a تو reactant کی initial concentration ہے اور جو x e ہے وہ product کی equilibrium concentration ہے it means کہ جب system equilibrium پر گیا تو سارے کے سارے جو reactant ہیں وہ product میں convert ہو گئے اس کو condition of irreversibility کہا جاتا ہے یعنی جو reaction ہے وہ technically اگر x e over a one ہو جائے تو پھر reaction irreversible ہو جائے گا اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ کہ equilibrium کے very very large ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو k f ہے وہ k b کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو backward reaction rate ہے وہ اس کے مقابلے میں negligible ہے اور یہ جو آپ نے k f اور k b نکالنا سکھا ہے k f اور k b یہ دونوں kinetics parameter ہیں جبکہ ان دونوں کی جو ratio ہے یعنی k f over k b وہ equilibrium constant ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو equilibrium constant ہے وہ Gibbs free energy سے related ہے یعنی اگر آپ کے پاس equilibrium constant کی value ہے تو particular temperature پر آپ standard Gibbs free energy کی value نکال سکتے ہیں جو کہ ایک thermodynamic parameter ہے اس طرح kinetics parameter کو core relate کیا جا سکتا ہے thermodynamics کے ساتھ اور thermodynamic parameter کی value یعنی Gibbs free energy کی value for a particular reaction standard Gibbs free energy کی value equilibrium constant یعنی rate constant for forward reaction اور rate constant for backward reaction کی information سے حاصل کی جا سکتی ہے بے لیں نے بے لوں موسیقی